ہلو ڈیئر سٹوڈنٹس ویلکم ٹو فالکن کمپیوٹر اکیڈمی میں ہوں کیول وی جے اور میں آج آپ کو ایمیس ورڈ 2016 میں ٹاپ 30 شارٹکیز کے بارے میں پڑھانے جا رہا ہوں ان شارٹکیز کا استعمال کر کے آپ اپنے کام کو اور آسان طریقے سے ایمیس ورڈ میں کر سکتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ مارا چینل سب سبکرائب کرنے اور بیل کے آئیکن پر کلک کرنے تاکہ میری آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان کی نوٹیفکیشن آپ تک بہت سانی پہنچ سکے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر ساتھ سے پہلی جو ہمارا پاس کی آ رہی ہے وہ ہے ون آر اگر آپ ورڈ کو کی بورڈ کی ذریعی اوپن کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے کی بورڈ سے ونڈوز کا بٹن پریس کریں گے جس پہ جھنڈے کا نشان بنا ہوا ہے یعنی ونڈوز کا نشان بنا ہوا ہے اور وہ بٹن پریس کرنے کے بعد آپ نے آر پریس کرنے ساتھ میں تو اس طرح سے رن کا یہ باکس آپ کے پاس اوپن ہو جائے گا آپ نے یہاں پہ ون ورڈ لکھنا ہے اب جیسے یہاں پہ و آئی این و آر ڈ آپ ٹائپ کر کے اینٹر پریس کریں گے یا اوکی پکلک کریں گے تو آپ کا ورڈ اوپن ہو جائے گا اس طرح سے آپ ورڈ کو اوپن کر سکتے ہیں اور اس کے بعد نیسٹ کمانڈ ہم پڑھنے والے ہیں کنٹرول این کہ اگر آپ کی بورڈ سے نیو فائل بنانا چاہتے ہیں اور کم وقت میں آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کی بورڈ سے کنٹرول پریس کریں گے اور اس کے بعد آپ نے اینٹ پریس کرنا ہے تو آپ کو ایک نیو فائل مل جائے گی اس کے بعد پریویس فائل میں جانے کے لئے آلٹ اور ٹائپ کا ہم استعمال کر لیتے ہیں اور تیسے نمبر پر جو شوٹ کی ہمارے پاس ہے وہ کنٹرول ایس ہے کہ اگر آپ فائل کو سیو کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کی بورڈ سے کنٹرول اور ایس پریس کریں گے جیسے آپ دیکھیں میرے پاس ایک نیو فائل ہے یہاں پہ اور میں نے یہاں پہ کچھ بھی ٹائپ کیا جیسے فالکن کمپیٹر اکیڈمی اور میں اس کو سیو کرنا چاہتا ہوں تو کی بورڈ سے کنٹرول اور ایس پریس کروں گا آپ کے سامنے سیو کا باکس اپن ہو جائے گا اور یہاں پہ آپ نے وہ پاتھ دینا ہے جیسے دس پی سی یا براوز پہ کلک کر کے آپ نے فائل کو نام دینا ہے اور اس کے بعد سیو کر لینا ہے دوسطہ سے ہم اس کو سیو بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد چوتھے نمبر پہ ہمارے پاس جو کی آ رہی ہے وہ کنٹرول ایس پور ہے کہ اگر ہم کسی بھی اوپن فائل کو کلوز کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے کنٹرول ایس پور ہم پریس کریں گے آلٹ ٹیپ کا استعمال کر کے ہم پریویس فائل میں آتے ہیں اور کی بورڈ سے کنٹرول ایس پور پریس کریں گے تو یہ فائل دیکھیں یہاں سے کلوز ہو چکی ہے اس کے بعد نیسٹ کمانڈ مارے پاس نمبر فائی پہ آ رہی ہے کنٹرول او کہ اگر آپ فائل کو اوپن کرنا چاہتے ہیں تو کی بورڈ سے کنٹرول او پریس کریں تو آپ کے سامنے اوپن کا یہ باکس اوپن ہو جائے گا آپ نے وہاں پہ جانا ہے جہاں پہ آپ کی فائل سیو ہے دیس پی سی میں یا پھر براوز پہ کلی کر کے اپنے مطلوبہ فائل کو سیلیٹ کریں اور اسے اوپن کریں اس کے بعد نمبر چھے پہ مارے پاس شاٹ کی جو آ رہی ہے وہ کنٹرول اے سیلیکٹ ٹال کہ آپ اوپن فائل میں جتنا بھی ڈیٹا ہے اس کو آپ سیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کی بورڈ سے کنٹرول اے پریس کریں تو اس سے کیا ہوگا کہ اوپن فائل میں جتنا بھی ڈیٹا ہوگا وہ سارا سیلیکٹ ہو جائے گا اور ڈیٹا سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ سے کٹ کر سکتے ہیں کاپی کر سکتے ہیں اسے فارمٹ کر سکتے ہیں بولڈ ٹیلیک انڈرلائن لیفٹ رائٹ سینٹر جسٹیفائے وغیرہ کر سکتے ہیں سیلیکٹ کرنے کے بعد اس کے بعد نیچٹ کمانڈ میں ہا رہی ہے کنٹرول سی کہ آپ کاپی کرنا چاہتے ہیں نمبر سیون پر امرو جو کمانڈ ہے وہ کپی کی کمانڈ ہے کی بورڈ کے ذریعے اگر ہم کسی بھی لائن کو ورڈ کو کپی کرنا چاہتے ہیں تو کنٹرول سی پریس کرتے ہیں تو کس طرح سے ہم نے اس کمانڈ کو اپلائی کرنا ہے اس کے لیے ہم ایک کی بورڈ سے ایک نیو فائل کریٹ کرتے ہیں کنٹرول اے پریس کرتے ہیں اور یہاں میں نے ٹائپ کر لیا فرس کیجئے فالکن کمپیٹر اکیڈمی اور اس تحریک کو سب سے پہلے آپ نے سلیٹ کرنا ہے یا تو آپ ماؤس کے ذریعے اسے سلیٹ کریں گے یا کی بورڈ کے ذریعے کنٹرول اے پریس کریں پھر اس کے بعد آپ نے کی بورڈ کے ذریعے کنٹرول اور سی پریس کرنا ہے اس کے بعد آپ نے انٹر پریس کرتے ہیں وہاں پہ آنا ہے جہاں پہ آپ اس تحریک کو پیسٹ کرنا چاہتے ہیں اور جیسے آپ کنٹرول وی کریں گے وہ تحریک یہاں پہ پیسٹ ہو جائے گی اب جب تک آپ کسی بھی دوسری تحریک کو کوپی نہیں کرتے تب تک آپ اسی تحریک کو باری باری ورڈ ایکسل یا پاور پائنٹ میں پیسٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد نیچ کمانڈ مر پاس میں آ رہی ہے نمبر نائن پہ کنٹرول ایکس سوری نمبر سیون پہ تھی مر پاس کنٹرول سی کوپی اور نمبر ایٹ پہ تھی کنٹرول بھی پیسٹ یعنی کوپی کرنے کے بعد آپ نے اسے پیسٹ کیا اور نیچ کمانڈ نمبر نائن پہ مر پاس میں آ رہی ہے کنٹرول ایکس کے آپ تحریک کو کٹ کرنا چاہتے ہیں یعنی کوئی بھی لائن ورڈ یا پیراغراف جو غلطی سے آپ نے کہیں اور لکھا ہوا ہے اور اس کو بعد میں آپ کہیں اور شفٹ کرنا چاہتے ہیں کٹ کر کے تو اس کے لئے آپ کنٹرول ایکس کا یوز کریں گے تو سب سے پہلے آپ اس تحریک کو سلٹ کریں جس تحریک کو آپ کٹ کرنا چاہتے ہیں جیسے میں نے ماؤس کے ذریعے اس کو سلٹ کیا یا کی بورڈ سے کنٹرول اے پرس کریں اور اس کے بعد 3 یا پی نمبر 4 پر ہم آتے ہیں اور جیسے کنٹرول وی پرس کرتے ہیں تو تحریک دیکھیں 1 سے ختم ہو کر پی نمبر 4 پر پیسٹ ہو چکی ہے اور اس طرح سے ہم کٹ اور پیسٹ کا یوز کر سکتے ہیں آگے چلتے ہیں آگے ہم بات کریں گے کنٹرول بی کے بارے میں کہ آپ نے تحریک کو بورڈ کرنا چاہتے ہیں تحریک کو ڈارک پرنٹ کرنا چاہتے ہیں تحریک کو گاڑھا پرنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے سب سے پہلے آپ اس تحریک کو سلٹ کریں جس کو آپ نے بولڈ پرنٹ کروانا ہے اس کے بعد آپ نے کی بورڈ سے کنٹرول پرس کرنا ہے اور بی کا بٹن آپ پرس کریں گے تو دیکھیں یہ تحریک مرپاس یہاں پر بولڈ ہو چکی ہے میں اس تحریک کو سلٹ کروں گا کنٹرول بی پرس کروں گا آپ دیکھیں زوم ہم اس کا تھوڑا سا بڑا کر لیتے ہیں تاکہ واضح طور پر آپ اس کو دیکھ سکیں کہ دیکھیں باقی تحریک کی نسبت یہ تحریک مرپاس یہاں پر بولڈ ہو چکی اور یہ ڈارک پرنٹ ہوگی اس کے بعد نیچ کمانڈ واپس میں آ رہی ہے بولڈ کے بعد نمبر 11 پر ہے کنٹرول آئے یعنی اٹیلک کہ تحریک کو آپ اٹیلک موڈ میں لکھنا چاہتے ہیں یعنی تحریک کو تھوڑا سا آپ ٹیڑا کر کے لکھنا چاہتے ہیں اٹیلک اسے سٹیل کہتے ہیں ہم تو آپ نے اس تحریک کو یہاں پر سلٹ کرنے سلٹ کرنے کے بعد کی بولڈ سے کنٹرول آئے پریس کریں تو دیکھیں تحریک اٹیلک موڈ میں آ چکی ہے اگر آپ اٹیلک موڈ کو ریموو کرنا چاہتے ہیں تو کنٹرول آئے پریس کریں دوبارہ سے یہ اٹیلک آپ کا ریموو ہو جائے گا اس طرح سے کنٹرول بی پریس کریں گے تو بولڈ اپلائی ہوتا ہے اور کنٹرول بی پریس کریں گے بولڈ انبولڈ بھی ہو جاتا ہے اور اس کے بعد نیچڈ مانو پس میں آرہیا ہے نمبر ٹویل پہ کنٹرول یو کہ آپ کسی بھی لائن کو انڈر لائن کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے اس لائن کو سیٹ کرنا ہے جس کو آپ انڈر لائن کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد آپ نے کی بورڈ سے کنٹرول یو پرست کرنا ہے اور یہ تحریر انڈر لائن ہو جائے گی اگر آپ انڈر لائن کو ریموو کرنا چاہتے ہیں تو کی بوڈ سے کنٹرول یو پریس کریں یہ یہاں سے ریموو بھی ہو جائے گی اور اس کے بعد نیکس کمانڈ واپس میں آ رہی ہے کنٹرول یو کے بعد کنٹرول زی کے بارے میں بات کریں undo کہ اگر اوپن فائل میں کوئی بھی ڈیٹا آپ کا ڈیلیڈ ہو گیا ہے اور اس کو آپ واپس لانا چاہتے ہیں تو آپ کنٹرول زی پریس کر کے اس کو واپس لا سکتے ہیں اگر آپ نے فائل کو کلوز کر لیا ہے تو پھر آپ undo کا یوز یعنی کنٹرول زی کا یوز نہیں کر سکتے تو اوپن فائل ہمارے پاس ہے اور یہاں پہ فرض کیجئے کہ اس ٹیٹا کو میں نے یہاں سے ڈیلیڈ کر دیا اور ڈیلیڈ کرنے کے بعد میں اس تحریک کو واپس لانا چاہتا ہوں تو میں نے کی بوڈ سے کنٹرول زی پریس کیا یعنی اسے undo کیا تو یہ دیکھیں تحریک دوبارہ واپس آ چکی ہے اور اس کے بعد دیکھیں ہمارے پاس نیکس کمانڈ اس میں آ رہی ہے نمبر فورٹین پہ کنٹرول وائے redo یعنی ایک تو آپ نے تحریک کو یہاں سے فرض کیجئے میں نے یہاں سے تحریک کو ڈیلیڈ کیا ڈیلیڈ کرنے کے بعد جیسے میں نے کنٹرول زی پریس کیا تو یہ کیا ہوا undo ہو گیا اب اس کے بعد دوبارہ سے ہم اس کو ڈیلیڈ کرنا چاہتے تو کنٹرول وائے پریس کریں گے دوبارہ سے یہ redo ہو جائے گا اور اس کے بعد نیکس کمانڈ ہم پڑھنے والے ہیں اس میں کنٹرول وائے کے بعد alignment کے بارے میں کہ اگر آپ تحریک کو left, right یا center یا justify کرنا چاہتے تو اس کے لئے یہاں پہ یہ والی keys ہم use کریں گے کنٹرول ل کنٹرول ر, کنٹرول ای and کنٹرول ج تو ان کمانڈز کو کس طرح سے apply کرنا ہے اس کے لئے ہم سب سے پہلے یہاں پہ ایک فائل میں آئیں گے اور اس کے بعد یہاں پہ کوئی data ہم type کر لیتے ہیں جیسے کہ میں نے یہاں پہ type کیا is equal to rent, bracket share and bracket close اور enter پریس کرنا ہے آپ نے تاکہ آپ کو ایک پیاغراف مل جائے اب اس تحریکی alignment کو فرض کیجئے کہ ہم اسے لانا چاہتے ہیں right کی طرف تو کی بورڈ سے سب سے پہلے آپ اس تحریک کو select کریں ctrl a پریس کر کے یا پھر ماؤس کے ذریعے اور ctrl r پریس کریں گے تو یہ right کی alignment آ جائے گی یعنی اگر آپ اردو لکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے right to left کی طرف آپ نے پیاغراف ٹائپ کرنا ہے اگر آپ english لکھنا چاہتے ہیں تو ctrl plus l پریس کریں گے تو اس سے کیا ہوگا تحریک آپ کی left direction میں لکھی جائے گی left to right کی طرف اگر آپ اس تحریک کو center میں لانا چاہتے ہیں تو کی بورڈ سے ctrl e پریس کریں گے تحریک سنٹر میں آ جائے گی اور پھر اس کے بعد اگر آپ پیاغراف کو equal کرنا چاہتے ہیں یعنی ہم چاہتے ہیں کہ دونوں طرف سے پیاغراف equal رہے ہیں تو اس کے لئے ہم ctrl j پریس کریں گے تو آپ دیکھیں گے یہاں بھی پیاغراف ہمارے پاس equal ہے اور ادھر بھی equal یعنی کہ justify ہو رہا ہے اور اس کے بعد next shot کی میں ہم پڑھنے والے ہیں justify کے بعد find کے بارے میں کہ ہم کسی بھی ورڈ کو open file میں اگر find کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہم find کا use کرتے ہیں تو اس کے لئے سب سے پہلے ہم اس file میں جائیں گے جس file میں ہم data کو find کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ میں یہاں پہ you یا need کو find کرنا چاہ رہا ہوں اپنے کی بورڈ سے control f press کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ type کرتے ہیں need اور جیسے میں نے need type کیا تو need دیکھیں یہاں open file میں جتنی بار بھی یہاں پہ type یا write ہوا ہوگا وہ یہاں پہ highlight ہو جائے گا yellow color سے تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ بھی show ہو رہا ہے two results کے دو جگہوں پہ آپ کا need لکھا ہوا ہے اور اگر آپ replace کرنا چاہتے ہیں تو replace کرنے کے لئے آپ نے کی بورڈ سے control h press کرنا ہے page پہ click کریں click کرنے کے بعد control h type کرتے ہیں تو آپ کے سامنے replace کا box open ہو جائے گا اور اس کے بعد یہاں پہ آپ وہ word type کریں جس کو آپ یہاں پہ need کے بدلے لکھنا چاہتے ہیں اور جیسے ہم یہاں پہ need کے بدلے لکھنا چاہتے ہیں important اور اس کے بعد اگر آپ replace پہ click کریں گے تو ایک جگہ پہ change ہوگا replace آل پہ سب جگہوں پہ change ہو جائے گا مگر آپ یہاں پہ دیکھیں کہ ہم نے کیونکہ short keys کا use کر رہے ہیں control h press کر رہے ہیں تو یہاں پہ یہ تمام keys جتنی بھی ہیں وہ کسی نہ کسی letter سے underline کی گئی ہیں اگر آپ ان keys کو alt کے ذریعے press کریں گے تو یہ keys apply ہو جاتے ہیں جیسے alt a کریں گے تو replace all ہو جائے گا اگر آپ alt r کریں گے تو کیا ہوگا صرف ایک جگہ پہ replace ہوگا فیلال ہم replace all پہ کلی کرتے ہیں تو یہاں پہ جہاں بھی need لکھا ہوگا وہاں پہ کیا لکھا جائے گا important تو اس طرح سے آپ find اور replace کا use کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد next command ہم پڑھنے والے ہیں اس میں number 21 control g یعنی go to کہ آپ کس ایک پیج سے دوسرے پیج پہ جانا چاہتے ہیں یا آپ کے پاس فرض کیجئے کہ یہاں پہ 100 پلس پیجز ہیں اور آپ کسی پیج پہ جانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ control g کا use کرتے ہیں یعنی کہ go to تو ہم نے یہاں پہ کسی بھی ایک فائل پہ ہم آتے ہیں اور پہلے سب سے پہلے یہاں پہ کچھ پیجز ہم create کر لیتے ہیں تو اس کے لئے میں یہاں پہ control اور اس کے بعد enter کا use کروں گا تاکہ جو نہ کچھ پیجز میں create کر سکوں اور فرض کی یہاں میرے پاس یہاں پہ ایک پیج ہے اور اس کے بعد control enter کا press کرتے ہیں یہاں ہم دیکھیں page number 2 3 4 5 6 7 8 اس طرح سے میں نے control enter press کرتے ہوئے کچھ پیجز کو insert کا لیا تو آپ دیکھ رہے یہاں total میرے پاس پیجز کے طرح 52 ہے اور مجھے page number 37 پہ 27 پہ 15 پہ اگر جانے کی ضرورت پڑے گی تو میں keyboard سے control g type کروں گا اور اس کے بعد آپ کے سامنے find replace کا box open ہوگا یہاں پہ go to tab پہ klik کرنا ہے اور اس کے بعد ہم page پہ klik کریں گے اور enter page number میں آپ page کا number type کرنا ہے جس page پہ آپ جانا چاہتے ہیں جیسے page number 25 اور ہم go to پہ klik کرتے ہیں تو آپ دیکھیں ابھی page 52 سے 25 پہ جا چکے ہیں اگر ہم یہاں پہ 5 پہ جانا مگر 53 پہ ہم نہیں جا سکتے کیونکہ total page ہم پہ 52 ہے اس کے بعد next command ہم پڑھنے والے ہیں اس میں go to کے بعد control اور bracket increase found کہ اگر آپ تحریکہ found بڑھا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ نے سب سے پہلے تحریک کو select کرنا ہے اور کی board سے control اور جو open bracket کو پریس کرتے جائیں گے تو یہ دیکھیں تحریک کا size کم ہوتا جائے گا تو found کا size بڑھا بھی سکتے اور کم بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد next command ہم پڑھنے والے ہیں control space bar remove form 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 آپ نے اس تحریک سیلیٹ کیا سیلیٹ کرنے کے بعد ویسی کی ویسی ہو جائے تو اس کے لئے آپ key board سے control space bar press کریں تو آپ form remove ہو جائے گی اور تحریر دوبارہ normal mode میں واپس آ جائے گی اور next command ہم پڑھنے والے ہیں اس میں indent کے بارے میں control T کہ اگر آپ indent کو increase کرنا چاہتے ہیں تو آپ پڑھنے اس فائل میں آنا ہے پھر اس تحریک کو select کرنا ہے جس تحریک آپ indent بڑھانا چاہتے ہیں تو control T press کریں پر 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 left to right جا رہے ہے ہمارے پاس اس طرح سے indent کو بڑھا بھی سکتے ہیں اور اس کے بعد next command میں آرہی ہے control K آپ پر اگر hyperlink create کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے کی board سے control K press کریں جیسے ہم key board سے control K press کرتے تو ہمارے سامنے hyperlink کا ڈیالک box open ہو جاتا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے فائل select کرنی ہے جس فائل کا link create کرنا چاہتے ہیں دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ جیسے میں نے فائل کو insert کیا control K اس کے بعد ہم یہاں سے فائل کو select کریں گے اور دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ link بن چکا ہے فائل آپ کی c drive میں اس جگہ اس نام سے save ہے اگر آپ اس فائل کو open کرنا چاہتے تو control plus click to follow link کہ آپ control کے ساتھ پہ جیسے klik کریں گے اور اس کے بعد yes پہ klik کریں گے تو آپ کی فائل open ہو جائے گی تو اس طرح سے آپ یہاں پہ use بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد next command پاس میں آرہی ہے 28 پہ control enter جو میں پہلے پڑھا چکا ہوں کہ اگر ہم ایک پیج سے دوسرے پیج پہ جانا چاہتے یا ایک نیو پیج ہم insert کرنا چاہتے ہیں تو control enter press کریں گے تو open file میں ایک new page آپ کو مل جائے گا اس کے میں نے یہاں لکھا falcon computer academy تحریک کو select کریں اس کے بعد control d press کریں تو آپ کے سامنے found کا box open ہو جائے گا آپ اس کو bold بھی کر سکتے ہیں یہاں اس کا color بھی change کر سکتے اور اس کو جیسے موقع پلک کریں گے تو فارمیٹنگ یہاں پر apply ہو جائے کی اور اس کے بعد نیش command جو last command پڑھنے والے ہیں control w کہ اگر آپ open file close کرنا چاہتے ہیں close کی دو short keys ہیں ایک میں پہلے اوپر پڑھا چکا ہوں control f4 control f4 command کام نہیں کر رہی تو control w press کر کے بھی file close کر سکتے ہیں جیسے ctrl w press کیا تو file یہاں close ہو گئی تو یہ تھا ہمارا آج کا lecture جس میں نے آپ کو MS word 2 system کی top 30 keys کے بارے میں پڑھایا امید ہے ہمیشہ اگر آپ کو یہ ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو کینڈی لائک کریں شیئر کریں اور اپنی رائے ضرور دیں تھانکس پر واشنگ